کہ دلائے لامہ کی جو ابھی 14 دلائے لامہ جو دھرم چالر انڈیا میں رہتے ہیں ان کی فوٹو لگانا تک یہاں پہ کہیں پہ بھی allowed نہیں ہے سواگت ہے بھائی آپ سبھی لوگوں کا ایک نئی ویڈیو میں لحاظہ سے اور آج ہم وزٹ کرنے والے ہیں دلائے لامہ کا گھر پوٹالا پیلیس جو کی میرے ہوتل کی کھڑکی سے بھی دکھتا ہے وہ ہے پوٹالا پیلیس وہاں ہم وزٹ کریں گے ابھی تک سورج بھی نہیں نکلا ہے ڈھنگ سے تو چلتے ہیں آج بھی بھائی بھائی ایک فارک میں وہ یہ اوڈن نوڈلز یہ میں نے آپ کو جیپین میں بھی نکھائی تھی یہاں تھوڑی الگ ہیں ایگ اور یہ فرائیڈ ریس بھی دیکھ یہ ہی آئے بھائی سمجھیں میرے کو تو اور اورنج جوز سب سے مین تو آج ہم وزٹ کریں گے پٹولا پیلیس جہاں پہ رہتے ہیں دڑایا لامہ ملکہ رہتے تھے اب تو خیر نہیں رہتے آپ سب لوگ کو پتا آپ کہاں رہتے ہیں اور دوسرا ایک بتا نہیں مندر کی ریجسٹریشن کا رائی ہے ویچائٹ ہو بھیجا تو میرے پاس تھا نہیں تو ایک فرانس کا بندہ ہے اس کے فون سے میں ریجسٹر کر دیا ملکہ پیمنٹ پاگیرہ نہیں کرنی تھی بس گائیڈ نے کہا تھا ریجسٹر کر دیا تو ریجسٹر کر دیا پتا نہیں کون سے میں جائیں گے تین ایک بجے کے قریب آج ہم فری ہو جائیں گے اور اس کے بعد چھوپنگ شٹریٹ ہے یہاں پہ وہاں پہ ہم چھوپنگ وغیرہ کریں گے اور چلتے چلتے بات کریں گے تو بھائی کل سے میں کہنے لگ رہا ہوں پٹولا پیلیس پٹولا پیلیس پٹولا نہیں ہے بھائی پوٹالا پیلیس ہے میں نے ابھی پڑھا کی سپیلنگ کیا ہے پوٹالا پیلیس وہ ہوتا ہے جلد بھائی میں پڑھ لو تو گلت سپیلنگ پڑھی جاتے دماغ اپنے آپ سے کچھ بنا دیتا ہے تو وہ رہا تھا پوٹالا پیلیس ہے اور یہاں پہ ہم آئے ہیں ایک ویوئنگ پلیٹ فرم پہ دو ہی فلور چڑھاؤں گا بھائی میرے کو کم سے کم پانچ منٹ اپنی سانس ملک جوڑنے میں لگ گیا وہ رہا سامنے بھائی تو بھائی یہ ہے چائنہ کا پچاس یوان کا نوٹ اور اس کی اوپر دیکھو آپ کیا ہے پوٹالا پیلیس بھائی مطلب ان کو بھی بھائی اپنا تیبت پسند ہے کافی یہ دیکھو لال گلرگ میں الگ سیفر چھاپ رکھا ہے نوٹ پہ بھی سیم لگ رہا ہے نا بلکل بھائی دیکھو آپ پوٹالا پیلیس بھی کتنا بڑا ٹی وی لگا رکھا ہے کچھ کچھ چلنے لگ رہا ہے پیچھے پوٹالا پہلے سی ہے ہمارے بھائی دیکھو سارے لوگ دومین پہ لیٹ گئے ہیں اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں کیوں لیٹے میں سارے ساف بھی کرنے لگ رہے ہیں سپرین کسی سے ساف کر رہے تھے نا ساف بھی کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیوں کہ یہاں پہ تین چار سیشے لگے ہیں ان سیشوں میں کیا ہوتا ہے نا میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسا آپ کو یہاں رکھو گے اور اس کو ایسے کر دوگے پٹولا پہلے سارے پوٹالا پہلے سارے آپ کو ایسے ریفلیکشن میں دکھے گا تو ایسی فوٹو آپ کھچوا سکتے ہیں ممو بھاں آپ کھڑے ہو جاؤ گے یہاں سے آپ کی کوئی ایسے نیچے رکھے فوٹو کھچے گا دیکھو جیسے وہ اچھلنے لگ رہی ہے تو یہ ہے یہ ہے بھائی افیشیل گھر دلائے لامہ کا جو کی آج نہیں رہتے ہیں یہاں دیکھو بھائی چائنیز پریزیڈنٹ شیزنگ پنگ کی فوٹو اس کے نیچے کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ میرے کو لگ رہا ہے شیزنگ پنگ ماؤں سے ڈونگ ان سب کی فوٹو لگی بھی ہے اور نیچے میں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا ایسے لکھا ہے 70 years of peace in tibet تو یہ کہہ رہے کہ ہم tibet میں peace لے کے آئے ہیں 70 سال ہو گئے اس peace کو اس کا مطلب شانتی کو یہاں دیکھ سکتا ہے بھائی پورا سکوئر ہے پوٹالا پیلیس چائنی کا بڑا سا جھنڈا اوپر بھی پوٹالا پیلیس کے بہت بڑا چائنی کا جھنڈا لگاوا ہے یہ تو بھائی میں آپ کا آلرڈی بتا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہی کہ دلائے لامہ کی جو ابھی 14 دلائے لامہ جو دھرم چالر انڈیا میں رہتے ہیں ان کی فوٹو لگانا تک یہاں پہ کہیں پہ بھی allowed نہیں ہے ان سے نیچے کی رینک کے جو لامہ ہے جو کہتے ہیں پینچن لامہ 11 پینچن لامہ ہے ان کی فوٹو ہر جگہ لگی بھی ہے پہ دلائے لامہ کی فوٹو نہیں لگی بھی اور میں نے جب لوکل سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے دلائے لامہ ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے ہم کو نہیں پتا ہے اس بارے میں کچھ بھی یہ دیکھو بھائی کتنا سارا جمعہ پڑھائی ہے تاہلا آپ سے ہے چھوٹا سا یہاں تفوارہ چل رہا ہے اور وہاں دیکھو پوری برف جمعی پڑی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے چکا ہم مائنس گیارہ بارہ ہو رہا ہے سوبے ٹیمپریچر رہتا ہے مائنس گیارہ بارہ کے قریب جب ہم موٹل سے نکلتے ہیں تو سوبے نو بجے تک سورت نکلتا ہے تو رہتی ہے یہاں پہ مائنس گیارہ بارہ اور مائنس گیارہ بارہ بجے تک ٹیمپریچر ہو جائے گا زیرو کیونکہ بہتی ہے کیونکہ بہتی ہے یہاں پہ جازہ سنو فال وغیرہ ہوتی نہیں ہے اور سورت نو بجے کم نکلتا ہے اس لئے نکلتا ہے ہی سردیوں میں یہاں کے ٹائم زون کو بڑا فرق ہے اب لاسہ سے بلکل نیچے جاؤ گے بلکل ساؤت کی ٹیریکشن میں چلنا شروع گے تو بھوٹان بہت جاؤ گے بھوٹان ہی ڈیوز کرتا ہے پلس سکس کا ٹائم زون یہ ہی ڈیوز کرتا ہے پورو چائنا پلس ایٹ کا ٹائم زون تو کہیں پہ سورت جلدی نکل رہا ہے کہیں پہ لیٹ نکل رہا ہے جیسے انڈیا میں بھی کہتے ہیں کہ دو ٹائم زون تو چھینے ہی چھینے انڈیا کو مطلب سائی سے کرنے کے لئے پر چلو انڈیا میں اتنا فرق نہیں پڑتا پر چائنا بھائی یہ آن لو انڈیا سے چوڑھائی میں دگنا ہے پھر بھی ایک ہی ٹائم زون ہی ڈیوز کر رہے ہیں وہ ٹائم زون ہے بیجنگ کے حساب سے اور اگر آپ چائنا میں ویسٹ میں چلے جاؤ گے ارمچی کر کے ایک سٹی ہے مہا پہ آپ چلے جاؤ گے سورت دس دس بجے نکلے گا وہ اس لئے نکل رہا کی سردیاں ہیں وہ اس لئے نکل رہا ہے کہ ٹائم زون میں گڑ بڑی ہے تو بھائی یہ ملکی پٹولا پیلیس کے اندر جانے کی ٹکٹ میں میں بھی میں پوری اس فوٹیج کو بلر گر دوں کیونکہ آج کے لئے یوٹیوب بڑا پنگے کر رہا ان سب چیزوں پہ تو اس پہ نام بھی لکھا ہے بھائی میرا اور پاسپورٹ نمبر بھی لکھا ہے qr کوڑ بھی ہے پٹولا پیلیس اندر جانے کی لئے تو بھائی یہ آگئے ہم پٹولا پیلیس کے اندر بھائی بھی یہاں سے کرنا چڑھنا شروع کریں گے ہجار سٹیپ ہیں یہاں سے اوپر جانے کے لئے تو بھائی ہجار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں میں صحیح بتاؤں آپ کو ہجار سے زیادہ ہو گئے پتہ نہیں کتنے ہوں گے چلو چھوڑو ہجار بتا رہے ہیں ہمارے گھڑ اور وہ جو اوپر ہے نا وہ ہے دلائلہ ماں کا گھر اپارٹمنٹ کہتے ہیں لوگ دلائلہ ماں کا اپارٹمنٹ اور وہ بنایا تھا ڈرائلہ ماں کا ٹائم میں ڈرائلہ ماں کو پتہ یہ کون ہے جو ابھی انڈیا میں رہ رہے ہیں وہ ہی ہیں ڈرائلہ ماں یہاں پہ چائنہ میں کوئی بھی ٹکٹ وغیرہ خریدتا ہے تو اس کی ٹکٹ جو ہے اس کی آئی ڈی کارڈ پہ چلی جاتی ہے میری بھی جیسے پاسپورٹ پہ چلی جاتی ہے ٹرین کی ٹکٹ تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ جیسے ایڈ کارڈ ٹائپ ہوتا ہے اس کو مشین پہ رکھتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے تو میرے ساتھ ایک بندہ ہے یہ ہیوروپ سے ہے تو یہ بھی کہہ رہے کہ یہ تو ہمارے وہاں پہ بھی نہیں ہے تو بھائی ٹکٹ وغیرہ میں چائنہ آگے ہے یہ لوگ بھی مان رہے ہیں ہم کو بھی ماننا پڑے گا تو بھائی یہاں چڑھنے لگ رہے ہیں اوپر ویسے ہی سہیں تیس سو میٹر ہے لہت سا کی اچھائی یہ سو ایک میٹر اور چڑھنا ہے سارے لوگ رسٹ بھی کر رہے ہیں کافی بڑے بڑے گروپ آ رہے ہیں چینہ سے بھی کافی لوگ آ رہے ہیں ٹھیک ہے چڑھتے ہیں دیکھتے کیا کیا دیکھنے ملتا ہے کافی کچھ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی اندر جا کے راؤڈ نہیں ہوگی بھائر تک یہ راؤڈ رہتی ہے اوپیسی بات ہے آپ دلائے رامہ کے گھر جا کے فوٹوگرافی ویڈیوگرافی دو نہیں کر سکتے دیکھتے ہیں کیا کیا دیکھنے ملتا ہے وہ دیکھو پیچھے وہ ہے سکوئر جہاں سے ہم ابھی میں آپ کو دکھا رہا تھا پورا جہاں سے ہم پھوٹو اگر اکی چاہتے ہیں دیکھو بھائی تیبی اتن بچے یہ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں بھائی ہم کو داری بھائی بھائی دیکھو چڑھتے چڑھتے ہم کہاں پہنچ گئے چڑھی رہے ہیں کئی لوگ تو اکسیزن سیلینڈر سے لے کے آئے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ لے کے چڑھ رہے ہیں تو یہ ہم آگے ہیں لاشٹ پلیس پہ جہاں تک فوٹو لینا آلاوڈ ہے بھائی اس کے بعد یہ ہے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہو نیچے سے میں نے آپ کو دکھایا تھا وہ ہے دلائے لاما کا اپارٹمنٹ اور وہ ہے پورا مین اسیمبلی ہال اس کے بعد فوٹو لینا آلاوڈ نہیں ہے بھائی اوپیسی بات ہے سب دھرموں میں لگ بھگ یہ ہوتا ہے کہ آپ مللپ ہولی جگہ پہ جاؤ گے تو وہاں پہ فوٹو لینا آلاوڈ نہیں ہوتا دوپ سیکھتے ہیں تھوڑی دیر سوبے نکلے تھے مائنس گیا رہا تھا مائنس چار پہا جو رکھا ہے تھوڑی دیر میں زیرو ہو جائے گا پھر پلس چار تک جائے گا صحیح ہو رہا ہے بھائی در چلو میں اندر گھوم کے آپ کو بتا دوں گا کیسا کیا ہے اس سے زیادہ میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گا بھائی یہاں لگ گئے دیکھو لائن بھائی میں سب کا تو دکھانی پا رہا آپ لوگ کو پر یہ دیکھ لو اپنے گروپ کے ہی بندے ہیں جن کے ساتھ لوگ فوٹو کھجوہ رہے ہیں میرے ساتھ کھچواتے میں دکھانی بات ہے کیونکہ پھر کیمرہ آ جائے گا فون میں تو ان کی فوٹو اچھی نہیں آئے یہ اب اتنے من سے کھچوار ہے تو میں ریکارڈ نہیں کرتا تو بھائی گھومائے پوٹالا پہلیس اندر سے ہم اور یہ میرے پیچھے پوری لاحسا کا آپ شہر دیکھ سکتے ہو اور پوٹالا پہلیس کے اندر مین جو چیز ہے جتنے بھی دلائی لامہ ہیں پھر دلائی لامہ کے بعد سے ان سب کو یہاں پہ دفن کر آیا ہے اور سب کا اپنا الگ الگ لگ ٹوم بنا رکھا ہے سارے سونے کے بنا رکھے ہیں اور اس پہ کتنا سونا لگائیں گے وہ دیپینڈ کرتا ہے بھائی ان کی ڈیتھ کے بعد کتنی ڈونیشن آتی ہے اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو جو فیفت دلائی لامہ تھے ان پہ سب سے زیادہ ڈونیشن آئی تھی تو 2700 کلو کا سونے کا ٹوم ان کا بنایا تھا یہاں سے دیکھو بھائی پورا لاحسا کا شہر اور میں نے ایک بات تو نوٹیس کری بھائی مونیشٹری اور پوٹالا پیلیس میں انتر کیا تھا بھائی یہاں پہ سیکیورٹی بہت جبردست تھی مطلب ہر جگہ کیمرے اور بھائی ہر جگہ سیکیورٹی گارڈ کھڑے ہیں فون مطلب تھوڑا سا آپ نے در و در بھی پوائنٹ بھی کر دیا تو ٹوک دیتے تھے نہیں بھائی نہیں 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 کیجنے پوٹال چلو اب نیچے اترتے ہیں پہروں میں درد ہو میرے تو اتنا چڑکے تو بھائی اب ہی جب ہم اتر ہیں تو پوٹالا پیلیس کے دوسری سیڈ سے اتر ہیں اور بھائی میرے ہم سے ہر بار پوٹالا پیلیس نہیں کر جاتا پوٹالا پیلیس ہے تو ہم دوسری سیڈ سے اتر ہیں تو دیکھو پیچھے سے نظارہ کچھ آئیسا یہاں پہ آپ ویڈیو ریکارڈنگ باگر کر سکتے کوئی دیکھ کر نہیں ہے جہاں نہیں کر سکتے ماں نہیں کر سکتے کتی لمبی پریئر کی لائن ہے دیکھنا وہاں تک ہے بھائی تو اب ہم جائیں گے کھانا کھانے ہم واپس سے شہر میں لہاسا میں دیکھو ایسے ایسی پولیس کی گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں اور اس ٹیمپل میں بھی ہم وزیٹ کریں گے پر اب ہی ہم جا رہے ہیں لہاسا کچن کر کے ایک ریسٹوئرنٹ ہے وہاں پہ کھانا کھانے تو بھائی یہاں آگئے ہم لہاسا کچن اور یہاں پہ بھائی دیکھو میں دکھاتا ہوں کیا کیا ہے ڈیش میں موموز بھی ہیں بھائی آپ موموز لے سکتے ہو اور انڈین ڈیش بھی ہیں چکن بٹر مسالہ پانیر بٹر مسالہ سارے پالک پانیر وغیرہ نان وان سب کچھ ہے پرائیس آپ پڑھی لو ورنوپ ڈیش سٹوئی سٹوئی گوڑھی ہمتہ سٹوئی گوڑھی اگر مطلب آپ آؤ تو یہ چیز دکھا دو گے نا تو ٹیکسی بادا سمجھ جائے گا میری ویڈیو میں سے سکرین چوٹ دکھا دے نا یہاں تھا ریشٹرینٹ کا لام لہاسا کچن چلو اب چلتے ہیں اپنا گروپ چل آ گیا اور بہت ہی ریزنیبل ریٹ تھا بھائی پر جو میں پہلے گیا تھا اس کا جا دہ ریزنیبل تھا اس میں آیا تھا میرا بیل پینتالیس اس میں آیا میرا بیل 52 جون ساپ کے پاس پڑے اس میں جا کھا لے نا دونوں کا کھانا بڑیا تھا اس کا بھی کھانا بہت بڑیا تھا میری ایکسپیکٹیشن سے نا دونوں کا کھانا کچھ زیادہ ہی بڑیا تھا میرے کو لگ رہا تھا بھائی یہاں پہ اویسی باتیں نیپالی شیف ہوں گے یا پھر تیبیتین شیف ہوں گے اتنا کچھ آتا نہیں ہوگا ان کو نہیں آیا اچھا کھانا نان تو بھائی بہت ہی بڑیا تھا بھائی ہم آگے اپنے اس ٹور کے چوتھے مندر میں ہے تو ہے تو یہ سارا بہت ہی خوبصورت میں اس بات پہ بالکل ڈاؤٹ نہیں کروں گا پر ایک ٹائم کے پاس بھائی آپ بھی بہر ہو جاؤ گے آپ کو گیا کتنے ہی مندر وزیٹ کر لیں ہم میرے ساتھ جو گورے لوگ آ رکھے گوبنے وہ بھی کہہ رہے ہیں اٹلائیوں میں لگ لگ کے پاگل ہو گئے ہم کچھ اور دکھاؤ ہم کو یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم خوش ہیں کہ ہم لہا ساتھ سے باہر جا رہے ہیں کہیں پہ دور گھومنے یہ لیک وغیرہ پہ جا رہے ہیں میں ہاں سے ویسی ایک زیٹ کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے جیسا بھی ہے اب اس کے بعد ہم جائیں گے شاپنگ سٹریٹ پہ یہ ہی ہے مین شاپنگ سٹریٹ بھی یہ ان کا مین سیٹی سینٹر میں ایک ٹیمپل ہے تو چلتے ہیں اب یہاں دیکھو لوگ کیسے پوزہ کرتے ہیں دیکھو یہ سورے نمسکار کر رہے ہوں بھائی یہاں ہم آئے ہیں جوکھانگ ٹیمپل اور اس کی اینٹرنس پیس ابھی تک کی سب سے زیادہ ہے پوٹالا پہلے اس کی میرے کو پتا نہیں ہے کیونکہ اس ٹیگٹ پہ لکھے نہیں تھی اس پہ ایٹی فائیف یوان کے بھائی یہ جہاں دے ہی ایکسپنسی ہو گئی ہے تو صحیح بتاؤں گا شاید بھائی یہ پہلا ٹیمپل ہے جہاں پہ ایسی ویڈو ریکارڈنگ آلاوڈ ہے ملکہ ان کے جو بھگوان کی فوٹوز ہیں ان سب کی ویڈو ریکارڈنگ آلاوڈ ہے آپ پہ تو بھائی جیسے پہلا مندر ہے جس میں یہاں پہ ویڈو ریکارڈنگ آلاوڈ ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں میں ایک بھی ریکارڈ نہیں کر پایا تو چار گاڑ ہیں ہار ڈائریکشن کے لیے ایسا ہوتا ہے بھائی بھدیش ٹیمپل اندر سے ٹیمپل کہلو مونسٹری کہلو سو منکس اس والے ٹیمپل میں بھی رہتے ہیں اور یہاں یہاں ریکارڈنگ کرنے آلاوڈ ہے بیچ میں جب ہم جائیں گے وہاں آلاوڈ نہیں ہے جیسے بھٹان میں بھی تھا تو بھدیزم میں جو ہوتا ہے ایسا نہیں کہ لڑ بودھا کا ایک ہی چہرہ ہے ہزاروں چہرے ہوتے ہیں لڑ بودھا کے جو بھدیش دھرم فالو کرتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا کی لڑ بودھا کے کتنے چہرے ہیں تو آپ کہیں پہ بھی جاؤ گے کہیں پہ تو اتنی ساری مورتیاں رکھیں ملیں گی لڑ بودھا کی ہجاروں کی تعداد میں جیسے یہاں پہ بنا رکھیں نا کی اتنی ساری ہیں کیونکہ ہم کو بھی نہیں پتا کی کتنے افتار ہیں لڑ بودھا کے بھائی بھائی وہ تھا ٹیمپل اور میرے کو لگ رہا ہے میرا پورا گروپنا میر سے کہیں گھوم ہو گیا اور اب اس بیڑ میں کہیں میلے گا بھینی بھیڑ دیکھو بھائی مین شٹیٹ این کی اتنی بیڑ ہے یہاں پہ میں سوچ رہا ہوں چھوڑو ایاکری تھا اس کے بعد سب کو مطلب ہوتل ہی جانا تھا ٹیکسی میں ہی اپنے کر کے جو مطلب گھومنا چاہتا ہے گھوم سکتا ہے تو ہم گھومتے ہیں آپ پہ کچھ دیکھتے ہیں کچھ ملتا ہے خریدنے لائک ملتا میرے کو تھوڑے کپڑے وغیرے لینے ایک دو سمینیر وغیرے لیں گے ٹھیک ہے بھائی تیبت کے یہ ایک مال میں آگیا ہمیں لوکل سپیشیلیٹی مال لکھا تھا بھار میرے وہ کپڑے وپڑے ملیں گے پر یہاں تو یہ سارے جویلری مل رہی ہیں مال آئے وغیرہ اور ہمارے گائیڈ بتا رہے تھے کہ یہ نا باکھور سٹریٹ کا چکر لگاتے رہتے ہیں لوگ یہ ان کا پریئر کرنے کا طریقہ ہے اس کی چکر لگاتے رہتے ہیں بیچ میں وہ مندیر ہے جس میں ابھی ہم گئے تھے تو یہاں پہ جیکٹس وغیرہ مل رہی ہیں یہ دیکھو بھائی وہ ٹالہ پہلے اس کی دھریہ بنا رکھے کارپٹ ٹائپ کتنے صحیح لگ رہے ہیں نا اندر بڑے والا بھی ہے بھائی یہ ٹوپی لیا ہے ابھی دیکھ رہا ہوں لگ لگ تو کومیڈی لی ہے میرے پہ میرے پہ ٹوپی ہپی کومیڈی لگتی ہیں بھائی وہاں پہ آر بین میں مائنس پچیس ہو رہا ہوگا وہ تب کام آئے گی میرے کو لگ رہا ہے بھائی یہ ٹوپی میں نے لے لی پچاس بولے تھے چالیس میں دے دی ٹھیک ہے میرے کو زیادہ بارگیننگ یہاں کے لوگ کے ساتھ صحیح لگی بھی نہیں پتہ نہیں اور اور کب میں ملیا ہے کیا پتہ دس بیس میں ملتی ہو ٹھیک ہے اپنے سر کی رکھوالی ہو جائے گی اس میں پورا اندر فرور ہے ٹھیک ہے بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ لددہک میں وہ سٹریٹ نہیں ہے جو مین سٹریٹ ہے لددہک کی اس کے بڑے والے ورجن میں گھومنے لگ رہا ہوں اور جادہ بیڑ ہے وہاں سے پھر گرمیوں میں تو لددہک میں بھی انڈیا سے بھی اتنا ٹوریزم جاتا ہے انڈیا کے اور پارٹ سے کہ وہاں پہ بہت بیڑ ہو جاتی ہوگی پر یہاں دیکھو آپ سارے ایسا لگ رہا ہوں بھائی لہا ساگا کے ایف سی دیکھو یہاں سے بھائی میں نے لے لیے گلاب یہ والے گلاب لے لیے یہ والے میرے کو اچھے لگے تھے پر میں نے پوچھا کون سے زیادہ گرم ہے تو بولے یہ تو فیشن کا کیا کرنا ہے بھائی اپنا ہاتھ پچاؤں گا مائنس پچیس میں اتنے جنوان لوگ ہیں بھائی میں نے شاید زیادہ لے بھی لیے پر یہ گلاب پندرہ لوگوں کو دس میں بیزتے ہوں میرے کو پندرہ میں بیز دیا اس میں کوئی دکھت والی بات نہیں ہی ہیں اور سب لوگ بھائی میرے ایک طرف سے پری کرما لگاتے ہیں نا اب ان کے پری کرما جب میں سے میرے کو جانا پڑے گا گیا تو پندرہ میں دے دیا بتاؤں اس نے مو سے ریٹ ہی پندرہ بولا میرا منی نہیں گرائے دس کرانے کا بھائی تھی پہ تین لوگ اتنے پیار ہیں نا یار کیا بتاؤں آپ کو سب لوگ دیکھ کے اچھ رہے ہیں مطلب برا نہیں بولا ہوگا سب لوگ دیکھ کے مزائی کرنے مجھے ہیں مجھے ہیں لوگوں کے وجہ سے زیادہ مجھے ہیں یہاں کے مطلب منشکری پکر وزیٹ کریں وہ ٹھیک ہے چاروں بندے جو میرے سائیڈ میں چل رہے ہیں کھڑے ہو کے دیکھنے لگ رہے ہیں پندرہ میں گلف بھی آگئے ہیں جیدہ تر دکانوں میں یہ مل رہے ہیں جو ان کے ہوتے ہیں اس کو ایسے ایسے گھومتے رہتے ہیں ایسے 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 تو ان کی رین شاید سائز پر دیکھنڈ کرتا ہے ڈیکوریشن پر دیکھنڈ کرتا ہے ڈیکشاوی بارہ سو سی مطلب بارہ ہجار کا ہو گیا بھائی ہے اور دیکھ لو کیا کیا مل رہا ہے سووینیرز میں جیسے یہ والا مل رہا ہے بیس کا یہ تو کومیڈ ہی سائی ہو گیا ہے یہ تو اچھا نہیں ہے یہ والا ہے پنتالس کا جیدہ لکھ رکھیں اس دکان میں ریٹ یہ پینسٹھ کا پچھلی والی دکان پر اس سے کافی بڑے والا وہ میرے کو نبے اپنے مو سے بول رہا تھا پچاس میں دے دیتا اتنا سائیز تھا اس کا جو گوگل رہا تھا یہ بھی کافی بھاری ہے گھوم جا ایسے پیک کر کے دے دیں گے آپ کو یہ چلو بھائی یہ مارکٹ میں نے گھوم لی اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ابھی کیوں خرید دیا آپ کو طبیت تو گھوم لیا مائنس دس گیارہ تو یہاں پہ ہو رہا تھا تو نے کیوں خرید لیا یہ مائنس دس گیارہ تو ہو رہا تھا پر ہم جب نکلتے دیں تب ہوتا تھا مائنس دس گیارہ پھر کیا ہوتا تھا پوزیٹیو میں آ جاتا جیسے ابھی ہو رکھا ہے پلس دو رکھا ہے تو تیرا ڈگری بڑھ جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ رہتی تھی یہ مائنس دس گیارہ سورج نکل جاتا تھا یہاں پہ تو میں نے ایک دم سے فلائیڈ بک کرائی ہے بھائی چائنا کی one of the coldest city میں جانے کے لیے جی ہاں جس کا نام ہے ہاربین اس کے لئے میں کل یہ آ رہا ہوں بھائی جانا تو میرے کو کئی اور تھا ملکہ انڈیا وہاں پہ جانے کا ٹائم آ چھو کہ چائنا تیس دن کا ویزا دیتا ہے میرے کو اولڑی بیس دن ہو چکے پانس دن بعد میرے کو جانا تھا انڈیا وہ ایسی پلان بن گیا وہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو کیسے بنا فاس پھول گیا ایک دم سے تو وہاں پہ ہو رہا ہے بھائی مائنس اٹھائیس سے لے کر مائنس تیس ڈگری تک تیمپریچر اور وہاں پہ جو میں آپ کو چیز دکھانے والا ہوں نا ایک ایسا شہر جو پورے کا پورا شہر برف سے بنا ہو پورے کا پورا شہر مطلب ایک دو ہوتل دیکھیں ہوں گے آپ نے آئیس ہوتل دیکھیں ہوں گے جو کی برف سے بنتے ہیں میں آپ کو دکھوں گا پورے کا پورا شہر جو کی برف سے بنا ہوگا اس کے لئے کل فلائٹ سے جائیں گے ٹرین سے بھی جا سکتا تھا ٹرین سے لگ جاتے بھائی پہنے ویننے کا تو ہے میرے پاس اتنا اتنا کچھ جاڑا ہے نہیں ٹرین سے بھائی مائنس بیس پچیس سہے لیں گے تو ابھی بھائی میں ہوتل جانے کی سوچ رہا تھا اور یہاں پہ بس بھی آتی ہیں تھوڑا دور بس چھوڑ دے گی پھر پیدل چل لوں گا ٹیکسی تو یہاں مشکل ہی ملتی ہیں ملے مل جاتی ہیں ایسا بھی اتنا مشکل نہیں ہے پر مشکل مل رہی ہے تو بس آئے گی نا اس میں چلتے ہیں تو بھائی یہ آگئی بس اپنی ایک یوان ٹکیٹ ہے میرے حساب سے جو گوگل بچا رہا ہے ہاں سب لوگ ایک یوان ڈال رہے ہیں ٹیپ بھی کر رہے ہیں ڈال بھی رہے ہیں پندگا نمبر دس نمبر س آئی بھی جاتی ہیں یہ بھائی لحاظتہ کی بس ایک یوان کی رائے ہے اور اپنے سٹیشن آنے والا ہے بھائی یہ ساری بسیں الیکٹرک ہیں ساری دیکھنا کتنی شانتی سے جا رہی ہے اب ہم کو بریج پار کر دیں گے اور اتنا ہوتل آ جائے گا